السلام علیکم دوستوں کو رمضان المبارک پھر ایک دفعہ ڈیر ڈیر مبارک یہ رحمتوں کا ببرکت مہینہ ہے اور جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آنے والی گورنمنٹ ہے یہ ہمیشہ کی طرح غریبوں کے اوپر وبالے جان بنی ہوئی ہے راشن کے نام پہ مزاک کیا جا رہا ہے تصویری فوٹو سیشن ہے اور اندر سے ایک آٹھے کا دس کلو کا پھیلہ اور دو کلو چینی کلو چاول اور ایک پیکٹ گھی کا اس کے اندر یہ غریبوں کے ساتھ ایک بہت بڑا گن ہونا مزاک ہے اور پھر وہ بھی کرپشن کی نظر ہو گیا کہ میڈیا سوشل میڈیا کی اوپر ویڈیوز موجود ہیں کہ راشن کس طرح بک رہا ہے کرپشن زیادہ راشن تو یہ جو کماری ہے اس کو تو فوٹو سیشن اور سٹار پلاس والی ماسی کو بلکل فرصت ہی نہیں ہے اللہ بہت غفور رحیم ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے اندر اس کے سیاسی تبوت میں یہ آخری کیل ہے دو چار مہینے سے زیادہ یہ گورنمنٹ چلنے والی نہیں ہے رمضان کے بعد انشاءاللہ دوستوں کے ساتھ مل کر ایک برپور اوپوزیشن کا کردار راکھیا جائے گا گجرخان میں اور جن دوستوں نے ہمارے کافلے کے ساتھ جو چل رہے ہیں جن کی وجہ سے میں ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہم اس عظم میں ہیں کہ تب تک تحصیل گجرخان کی تعمیر و ترقی کے لیے اور اس پاکستان میں حقیقی جمہوریت کے لیے ہم جنگ لڑیں گے جب تک ہمارے اندر سانس ہے ہم سیاست کے اندر نہ تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے آئے ہیں یہ ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ ثابت کیا ہے اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ ثابت کریں گے ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہیں نہیں تو مسلم لیگ نون کے اندر جہاں پہ ہم نے بھی سفر کیا تھا امیدوار بہت تھے لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ہم اپنے کولو فیل کے پکے تھے اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی اپنے کولو فیل میں اللہ کی مدد سے کوئی فرق نہیں آئے گا تو یہ جو زیادتی ہو رہی ہے تحصیل گجرحان میں اب ہم دیکھیں گے کہ تحصیل گجرحان کے اندر قومی میں بھی اور صوبائی میں بھی دونوں پلیٹ فارم پہ نمائندگی چاہے جس طرح کی بھی ہے اس پرامیٹر میں بھی ہم نہیں جاتے ہیں لیکن نمائندگی تو ہے اور پھر پنجاب میں بھی نون لکھ کی گورنمنٹ ہے اور مرکز میں جو تادی گورنمنٹ ہے اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے اب راجہ پرویشف صاحب پہ بھی اور صوبائی اسمبلی کے ممبر پہ بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ دو چار چھے مہینے بعد یا دو تین چار سال بعد عوام اب جج بنے دیکھیں کہ اب یہ کیا کرنامہ کرتے ہیں تحصیل گجرحان کا اگر پچھلے پینتیس سالوں میں یہ سیاسی خاندار نہیں کر سکے تو آپ تو کرنا چاہیے اگر آپ بھی نہیں کریں گے تو انشاءاللہ ہم نکلیں گے مہینے تک ان کو ایکسپوز کرنے کے لئے اللہ کے فضل سے جو اچھا کام کریں گے ہم اس کو اپریشیڈ بھی کریں گے کیونکہ ہم نے عوامی جنگ لڑنی ہے ذاتی جنگ ہے نہیں ہماری کہ ہم اپنی ذات کے لئے لگے ہوئے ہوں عوامی جنگ ہے سیاسی جنگ ہے اور اس جنگ کے اندر جناب جو سیاسی جنگ ہے اس میں ہم پرپور اپنا حصہ ڈالیں گے رمضان کا مہینہ ہے دوستوں کو تکلیف نہیں دیتے انشاءاللہ ہم ڈٹ کر الکا بی پی نائن میں دوستوں کے ساتھ کھڑے تحصیل بجردھان میں آس کریں